موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن پر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد اسٹی ایف گورکپور اکائی و آئیودیا کی سیوک ٹیم نے دھرم کاٹو پر بڑے پیمانے پر گھٹتو لی و بڑھتری کر کروڑوں روپے کی چوری کرنے والے سات ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جن کی پہچان انکیت کمار یادو پتر نندرام یادو نواسی پہلی پوسٹ راماپور بھگاہی تھانا نوازگنج دلہ گونڈا دوسرا دینیش کمار پانڈے اور پینٹو پتر سوری نارائن پانڈے نیواسی لہرادار پوسٹ رگراج نگر ٹکری تھانا وزیرگنج دلہ گونڈا تیسرا راجویر سنگ اور سندی پتر حریشنکر سنگ نیواسی گرام نکپورا پوسٹ تکا دیوری تھانا چیت باڑا گاؤ زلہ چوتھا رنجیت چوتھری پتر لگن چودھری نیواسی گرام پوسٹ و تھانا کادری گنج دلہ نوادہ بیہار پانچوہ آسو توش راؤ پتر شیواجی راؤ نیواسی گرام سون ہولا رام للا پوسٹ رام پورگڑ تھانا ترکلوا دلہ دیوری چھٹوہ سریند گمار شکلا پتر کدار نیواسی گرام مہنپور پوسٹ چندہ پوٹھا تھانا وزیر گنج دلہ گونڈا ساتھوہ وشال اگرہری پتر سورج نیواسی سرسیا پوسٹ و تھانا اٹوہ جنپس دار نگر کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس چھے پیس چپ گیارہ ریموٹ ایک چپ و وائر دو کنیکٹنگ ڈیوائر بیلٹی جس پر وزن 49 موٹ کا پریοگ کیا گیا تب وزن 54 630 گرام مہ وہن دو کنیکٹر وائر ایک ٹریلر ایک شفٹ کار ایک ادھار کارڈ ایک پین کارڈ پانچ ایٹیم کارڈ آٹ موبائل چوبیس ازار چار سو روپے نگت برامت کیا گیا گیا ہے گوراکپور سٹیف پرباری سٹیپرکاش سنگھ نے بتایا کہ ویگت کچھ ماں سے سٹیف اتر پردیش لکھنوں کو سوچنا پرابت ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں دوارہ گیروہ بنا کر پوروانچل کے ویبین جن پدوں میں نرمار کار کرنے والی فرمو کمپنی ایوہم ٹھیکیدار دوارہ پلاٹو پر جہاں ان کا نرمار کا مال اکتر کیا جاتا ہے اس دھرمکاتو پر وہنوں سے آنے والے مال کا ناب تول کیا جاتا ہے اس دھرمکاتو میں لگے لوٹ سیل وائر میں سے چھیڑ چھاڑ کر چیپ اتھوار ڈیوائز کے مادیم سے مال کا وزن کم ایوہم کم وزن کے مال سے کچھ ٹن سریعہ پور میں ہی اتار لیا گیا ہے جس کا وزن کراتے سمیں اتارے ہوئے سریعہ کے وزن کو پلانٹ میں اس دھرم کارٹا پر ریموٹ کے ذریعے اتنا وزن بڑھا کر مال کو پلانٹ میں اتار جائے گا اس سوچنا پر سٹی فٹیم دوارہ پلانٹ پر پہنچ کر ٹریلر نمبر NL01 AA 9602 کو گھٹ تولی کرتے سمیں پکڑ لیا گیا ساتھ ہی ایک سویفٹ کار نمبر UP 32 FK 3036 میں موجود چار ویقتیوں کو بھی ہراست میں لے لیا گیا وشاہ لگرہری نے پوچھ تاج پر بتایا کہ وش 2016 میں ممبئی گیا تھا جہاں پر وسائی ویرار میں دھرم کٹا بنانے کا کام کرتا تھا وہاں بڑی بڑی کمپنیوں میں سیکھ روٹن کا وزن کیا جاتا تھا جس میں چپ کے مادیم سے وزن کو مینٹین کر گھر تولی بڑھو تری کی جاتی تھی وہی سے اس نے بھی کام سیکھا ہے ریموٹ کے چار بٹن اے بی سی ڈی انکیت ہوتا ہے جس میں اے بٹن سے ریموٹ آن بی بٹن سے آف سی بٹن سے وزن بڑھتا ہے اور ڈی بٹن سے وزن کم ہوتا ہے جو گاڑیاں پلانٹ پر آ جاتی ہیں اس میں کتنا وزن کم ہے عدی کرنا ہے جب گاڑی دھرم کارٹے کے پاس آتی ہے اس سی سمیح ریموٹ میں وزن کم عدی کرنے بٹن کو سیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے پر شات اکت گاڑی کا جب دھرم کارٹے پر وزن کیا جاتا ہے اور دھرم کارٹے پر 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 کارٹ کارٹ کرتا ہے اس کے پہلے دو ورشوں سے وشال اگریری سے جان پہچان ہے اس زندے میں وشال کے ساتھ لپت ہے درائیور ور ٹرانس پر ٹریک پر پر آتا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ سریند گمار شکلا دوارہ گھٹ تولی بڑھوطری کا کام کیا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ابی یکتوں کو گرستار کر دو پر سی اے پورے دیش میں لاغو ہوگا انہوں نے کہا سی اے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یا کسی کی ناغرکتہ کو چھننا نہیں ہے ایسے جو بھارتی ملک ہیں وہ چاہے افغانستان میامار شیلنکا بنگلہ دیش جو بھی پڑوسی ملکوں میں جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو دکتیں آ رہی ہیں ان کو سکشل بھارت واپس لائے جانا ان کو ناغرکتہ پردان کیے جانے کا قانون ہے یہ قانون ہمارے مسلم سماج کے حق کو نہیں چھن تا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے افغانستان میں گرو دوارہ میں آگ لگا دی گئی تھی اس کے بعد سے کافی سکھ پریوار بھارت آئے ہیں انہوں نے کہا پہلے جو ناغرکتہ کا قانون تھا کم سے کم اس میں بارہ ورش نواز کرنا ہوتا تھا لیکن جب سی یہ لاغو ہو جائے گا تو یہ سمیہ سیمہ ایک ورش سکھ چھ ورش کے بیچ ہو جائے گی اس سے سبی کو آنا یہ پہ سمیہ 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 ایسی اچھا تھی کہ کافی سمیہ سے بیٹھے نہیں ہیں اور تو اس لئے ان سب کا نمент نمی سکر کرتے ہوئے سمیہ 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 جیسے سمیہ 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 کرنے کا ایک کارکرم تیہ ہوا تو اس سمندھ میں آج میرا یہاں پہ آنا ہوا ہے میں نے اس صبح گروہ گورکنات مندر جی کے درشن بھی کیے ہیں اور گردوارہ جٹا شنکر میں بھی ماتھا ٹیکا ہے اور وہاں بھی میں سکھ سماج سے ملا ہوں اس کے بعد میرا بھی مہدی پوروے بھی سکھ سماج کے ساتھ بیٹنے کا کارکرم ہے مسلم سماج کے ساتھ بھی ہمارے حج کمیٹی کے یہاں پہ صدق سے ہیں شریف افتخار حسین ان کے نترتوں میں ایک پرتنی دی منڈل آیا تھا تو ان سے بھی میں نے بھیٹ کیا ہے آہ واسطوک میں دو تین چیزوں پہ جرور آہ اپنی اور سے آہ آپ کا دھیانہ کرش کرانا چاہوں گا کی ایک سی اے کو لے کے کافی بحث چل رہی ہے آہ سٹیجر ایمنٹشپ ایک جو ہے اس کو جس پرکار سے مانی گرہ منتری کا ایک بیان آئے کہ اس کو ہم لوگ جلد لاغو کریں گے میں اس پشٹ کر دینا چاہتا ہوں کی سی اے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے کسی کی ناغرکتہ کو چھینتا نہیں ہے یہ ایسے قانون جو کی ایسے ہمارے الف سنکھیک جو کی بھاشائی الف سنکھیک ہیں بھارتی ملکیں ہیں چاہے وہ افغانستان پاکستان میامار شریلنکا یا بانگلہ دیش جو بھی ہمارے پڑوسی ملکوں میں جہاں بھی رہ رہے ہیں گلف پنٹیز میں رہ رہے ہیں اور جہاں پہ ان کے ساتھ دکھتے آ رہی ہیں ان کو ساکوشل بھارت واپسی لائے جانا اور ان کو ناغرکتہ پردان کیے جانے کے سمبند میں کارون ہے کسی بھی پرکار سے ہمارے مسلم سماج کے حق حقوق کو نہیں چھینتا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ابھی پور میں بھی آپ کو جانکاری ہوگی کہ افغانستان میں گردوارے میں آگ لگا دی گئی تھی شری گرگرن صاحب جی کے پاون سوروپ لائے گئے تھے معنی پردان منتری جی معنی راشتری جی پی نڈا جی معنی مخمنتری جی کے کاران اتر پدش میں بھی کافی سکھ پروا رہے ہیں تو ان لوگ کو لانا ان کو بسانا پہلے جو ناغرکتہ کا قانون تھا اس میں بارہ ورش کم سے کم یہاں نواز کرنا عوشق ہوتا تھا سی اے لاغو ہونے کے پسچات یہ سمیہ سیمہ کم ہو کے ایک ورش سے چھے ورش کے بیچ ہو جائے گی تو نشیط طور پر اس سے بھی لاب ملے گا تو اس پش کر دینا چاہتا ہوں کی سی اے سب سے بڑی بات ہے ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی ورگ کے مولی کا دکاروں کا حنم نہیں کرتا ہے اس کے اترکت حل دوانی کی گھٹنا کے پسچات جس پرکار سے بریلی میں چھٹ پٹ گھٹنا ہوئی میں نے اس سمند میں ڈی جی پی کو بھی پتر لکھا ہے علف سنکھیا کائیوک کا صد سے ہونے کے ناتے چونکہ ہماری یہ نیتک جمعیداری ہے کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اسماجک تتو جو نردوش مسلم یوک ہیں ان کو بہکا سکتے ہیں چھاتر ہیں ان کو بہکا سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو آپسی صدباؤ ہے جو ہمارا آپسی پریم بھائیچارہ بنا ہے ہماری کانون وستہ وہ کہیں پربابیت ہو اس نمیت میں نے ڈی جی پی کو پتر بھی لکھا ہے کہ ایسے اسماجک تتو جو اس پرکار سے نویوکوں کو بہکانے کی کوشش کریں یا سماج میں بدوش گھولنے کی کوشش کریں یا ویبنستہ فیلانے کی بات کریں ان کے ورد نیرودھاتمہ کروائی ہو ساتھ ہی ساتھ مسلم یوہوس میں نے اپیل بھی کیا ہے کہ جتنا کوئی بھی چیزیں ہیں اس کو دھیان دیں تتھیوں کو دھیان دیں بھارت سب کا راشتر ہے ہم سب ایک گلدستے کے الگ الگ فول ہیں تو یہاں شانتی ویوستہ بنی رہے سب کا صحیح کا عوشق ہے تو کسی بہکاوی میں نہ آئے یہ میں نے ان سے پراثمتہ اپیل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی پرکار کی کچھ چیزیں کبھی ویدیش میں بیٹے کچھ لوگ سکھ سماج کے لیے بول دیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکھ سماج ایک راشتر بھکت سماج ہے ہمارے گروہوں نے اس دیش کے لیے بلیدانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے ہمارے پرکھوں نے اس دیش کو اپنے خون سے سیچا ہے ہم لوگ سدائبس راشت کے ساتھ ہیں یہ ہماری ماں ہیں اور سدائبس کے ساتھ رہیں گے کوئی بھی وقتی ہے ایسا جو ایک آت پرسنٹ کہیں کوئی وقتی یہ سوچے کہ کسی پرکار سے ہم ویبہت پیدا کر دیں گے تو وہ ہے یہاں نہیں ہونے والا اور ویشیشکر اتر پردیش میں ہمیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مانی مکہ منتری آدھرنی یوگی آدیت ناجی کی نیترتوں میں جس پرکار سے کانون کا راج ایک قائم ہے ویدی کا شاسن جو رول آف لار ڈائیسی کا پرنسپل تھا وہ جو قائم ہے اس کے تحت پرتیک وقتی کو نیائے مل رہا ہے کوئی بھی وقتی یہاں پہ میں اگدما سماجک تتروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کوئی بھی وقتی اگر یہاں کانون سے کھلوال کر دے گا تو اس کے خلاف کٹھو ڈنڈاتمہ کاروائی سنشت کی جائے گی اور ساتھی ساتھ جہاں تک سکھ سماج کی میں چکی سکھ پرتنیدی ہوں مجھے دوتی کارکال ہے میرا الفسنکھیا کائیوگ میں تو جتنا ماننی مکمنتری جی نے سکھ سماج کے لئے کاری کیے ہیں مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے نہ بھوٹو نہ بھوشتی والی ستھی ہے پور کی سرکاروں میں سکھ سماج کو دویم درجے کا سمجھا جاتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ مکمنتری آواز میں گروگن صاحب کا پرکاش ہوگا چار صاحب جادو کی سمجھتی کو ہم لوگ نمن کریں گے وہاں پہ صاحب جادہ دیوس منائیں گے یہ پہلے مکمنتری ہیں پنجاب میں آجادی کے بعد صدیف سکھ سی ایم بیٹھا ہے سردار سی ایم بیٹھا ہے وہاں پہ شاسکی کارکرم صاحب جادہ دیوس پہ نہیں ہوئے یہاں پہ 2018 میں ماننی مکمنتری جی سے جب میں نے آگرے کیا تو ماننی مکمنتری جی نے گرگوی سنگ جی مہاراج کے چار صاحب جادو کی شہادت پہ کارکرم کرنا شروع کیا اور ہم لوگ سبست گروہوں کی جیونی کو مادمک شکشہ کے پاٹکرم میں لے کے آئے اس کے ساتھی ساتھ چار صاحب جادو کی جیونی کو لے کے آئے جب تین ورشم نے کیا تو ماننی مکمنتری جی نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ویر بالدیوس کی روپ میں 26 دسمبر ایک بہت بڑا تحفہ جو سکھ سمجھ کو دیا ہے تو سکھ سمجھ کے لیے اس سے بڑے گرب کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھی ساتھ جہاں پہ مندیروں کا وکاس سرکار کر رہی ہے وہاں پہ ہماری جو اعتحاسی کسطل ہیں اس کا وکاس بھی اتر وزیس سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے ماننی مکمنتری جی کے دورہ یہاں مہدی پور گردوارہ جٹا شنگر گردوارہ کے لیے وکاس کے لیے ان کے رینویشن کے لیے دھنراشی جاری کی گئی آجمگر میں نجامہ بات تحصیل میں چرنو پادوکا صاحب گردوارہ ایک کیا ون لاکھ روپے وہاں بھی جاری کیا گیا ہے اسی طرح پیلی بیت لکھیم پور شاہ جان پور جہاں ہمارے ترائی کے کسان بھی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی ہمارے گردوارے ہیں ان کے آس پاس روڈ اچھی ہو مارک پرکاش کی بیوستہ ہو اتر وزیس سرکار ہر چیز کا ہر ان کی آفشکتہ کا خیال رکھ رہی ہے اور لگاتا ہے ہم نے کارک کر رہے ہیں اسی بات کو اسپش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری پراتمک میرا پراتمک کرتا ہوئے ہے کی میں اسپش بتانا چاہتا ہوں کی سی اے اے میں اسپش کہہ رہا ہوں ناغرکتہ پردان کرنے کا قانون ہے یہ کسی کی بھی ناغرکتہ کو چھینتا نہیں مارکہ کی مسلم سماج کو ویروت کرنے کی آوشکتہ کیا ہے اگر مسلم سماج کے کسی بھی حق کا حنن ہو رہا ہو کوئی مول ادھکار ان کا پربابیت ہو رہا ہو تو بولیں اگر کسی مسلم کنٹری سے گل کنٹری سے جہاں پہ سکھوں کو نہیں رہنے دیا جا رہا کسی جین کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا جا رہا سکھوں کی بہن بیٹیاں بھی ننکانہ صاحب میں پرسو بھی اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے تو اگر وہاں پہ اس طرح سے جو پربابیت لوگ ہیں ان کو بھارت لائے جا ان کو ناگرکتہ دیا جا تو اس میں کسی بھی سماج کو اپتی نہیں ہونی چاہیے مسلم سماج کا یہ ویروض اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نرادھار ہے اور اس کے کوئی مائنے نہیں ابھی ہمارے چنڈیگڑ وشودیالے کے چانسلر ستنام سنگھ سندھو کو راجصبہ نامیت کیا گیا ہے ویگت پانچ سے چھے دن پورو یہ ہوا ہے مہامائیم راشپتی جی نے ان کو راجصبہ میں بھیجا ہے اس پرکار سے بھارتی جاندہ پارٹی سمست آپ کا جتنے بھی ورگ ہیں اگر ہم اتر پدیش کی بات کر رہے تو اچھے صدر میں ہم نے چار مسلم بھیجے ہیں اگر ہم راجصبہ کی بات کر رہے تو وہاں بھی ہمارا پرتنید لگاتار ہم لوگ پرتیک ورگ کو پرتنید دے رہے ہیں کل راجصبہ سے نبین جائن جی کا ہم لوگوں نے امیدوار ان کو تیہ کی آگرہ کے جو پور میر رہے ہیں تو ہم لوگ پرتیک سماج کو لے رہے ہیں جائن سماج بھی ہمارا الفسنکیق سماج ہے سکھ سماج بھی اور الفسنکیق سماج ہے مسلم سماج بھی اور الفسنکیق سماج ہے تو پرتیک ورگ کی بھاگیداری سنشت ہو رہی ہے لوگ صبح میں ہم لوگ کو امید ہے کہ سبھی ورگوں کو بہتر پرتنید دیت ملے گا چھے ورشو میں میں نے پرتنید دیت دینے کے کارن میں نے بہت سے مدرسوں کا بھرمڑ کیا بہت سے جلوں کا بھرمڑ کیا کھا ہی نہیں اور بیس بیس لوگوں کی سیلری نکل رہی تھی انٹی اگریڈ کی ہم لوگ بلرامپور جب دو جن اٹھانہ میں چیک کرنے گئے تھے تو وہاں پہ مڈے میل میں دکھتے نکل رہی تھی چھاتوٹی کی سکیم نکل رہے تھے ہم لوگوں نے جب اس پہ یہ کہا کہ جو واسوک پاتر ہے اس کو ہی سودھائیں ملے تو اس سے چیزیں سامنے آئیں کہ بہت بڑا ایک جو شیدیل تر تھا کہ سرکار کے پیسے کا خراب پنچن کرنا اس کو خراب کرنا ہمیں ہماری ماں ہمارے پتہ ہمارے بڑے اور ہمارے دھرمستنوں سے مل سکتی ہے باتایات کاریالے کے انٹر لاکنگ کا ایس پی ٹرافک شام دیو بین و سیویل لائن کے پارشد اجائرائے نے فیتہ کارٹ کر لوکار پڑ کیا جس کے سمبند میں پارشد اجائرائے نے بتایا کہ ہمارے سیویل لائن وارڈ میں یاتا یاد کاریالے استیت ہے اس کے پرانگر کی استیتی خراب تھی جس پر انٹر لاکنگ لگوائے گیا ہے جس کا ایس پی ٹرافک کی موجودگی میں لوکار پڑ سمپن ہوا ہے اس سے یاتا یاد کاریالے سوچ و سندر بنے گا اس سمبند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے سیویل لائن کے پارشد اجائرائے نے کہا اس کے اندر جو آپ پرانگر دیکھ رہے ہیں یہاں کی استیتی تھوہا خراب تھی وہاں پر نئے انٹر لاکنگ کر کے اس کا سوزہر کار کیا گیا ہے جس کا اجلوکار پڑ پوری صدیقشہ کے یادیات اور ٹی ایس آئی منو جی اور چھتری پارشد کے حصے سے ہم لوگ اتر پردیش کے السینکھک آئیوک کے صدق سردار پروندر سنگھ نے سی اے کے ویرود میں مولانا توقیر رضا کے بیان پر کہا کہ ہم نے اس کے لئے پردیش کے ڈی جی پی کو پتر لکھا ہے جس سے برے لکھا وشش طور سے ذکر کیا ہے میں سبھی کو صاف سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ویکتی ہو یا کوئی بھی سنستہ ہو اگر وہ قانون کو توڑنے کا کار کرے گی تو ان کے ویرود نردھات مک کاروائی سنستہ کی جائے گی یہ سبھی کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اتر پردیش مکمنتری یوگی کی سرکار ہے اس چیز کو توقیر رضا صحیح سبھی مولانا کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہاں پر کسی بھی دشاہ میں قانون سے کھلوار نہیں ہونے دیا جائے گا اس سمند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے علف سنکھک آیوک کے صدر سردار پروندر سنگھ نے کہا سبی ٹریفک شامدو بین نے ہیرو موٹو کارپ کے سیوگ سے ٹریفک پولیس کرمیوں کو ہیلمٹ و جیکٹ کا وطرر کیا جس کے سمند میں اس پی ٹریفک شامدو بین نے بتایا کہ یہ ہیرو موٹو کارپ کے سوجن سے سبھی ٹریفک پولیس کرمیوں کو ہیلمٹ و جیکٹ کا وطرر کیا گیا ہے اس سے لوگوں کو ایک سندیج دینا ہے کہ سبھی لوگ ہیلمٹ ضرور لگائیں جس سے آپ سرچیت رہ سکیں انہوں نے کہا کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہیلمٹ نہ رہنے کے کاراڑ اپنی جان گما دیتے ہیں اس لیے ہیلمٹ ضرور لگائیں اور سرچیت رہیں اس سمجھ میں گوراکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافیک شام دو بین نے کہا موسیقی